آج کی اس ماہ ورکت جمعہ المبارک کی نشیس میں مجھے آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لبکشائی کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے وہ ہے مزتر کی دعا میں اللہ رب نبیزل کی بارگاست سے دعا گو ہوں کہ رب کائنات مجھے کلمہ حق بیان کردے کی توفیق اطاف فرمائے اور بعد میں ہم سب کو اس پر صحیح مالوں میں عمل کردے کی بھی توفیق اطاف فرمائے سامین اکرام دعا مانگنا یہ ایک عبادت ہے بلکہ دعا مانگنا یہ عبادات کا مغز ہے قرآن بجید کے اندر اللہ رب العزت نے غیر اللہ سے مانگنے والے کو مشرک قرار دیا ہے حکم دیا ہے فَدْعُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگو ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے یہ دو حقائق بھی بیان فرمائے ہیں کہ جن سے تم دعائیں مانگتے ہو جن کو تم پکارتے ہو جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری پکار کو سٹھتے نہیں ہے وہ تمہارے حالات کے واقف رہی ہے انہیں تمہارے حالات کے بارے میں علم نہیں ہے اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ وہ تمہاری حاجت روایت نہیں کر سکتے نہ ہی تمہارے کاموں کو پورا کر سکتے ہیں نہ تمہارے کام بنا سکتے ہیں کسی آدمی کے کوئی کام انسان تب ہی کر سکتا ہے جب اس کے اندر دو صفات موجود وہ دو صفات کونسی ہیں ایک کہ انسان اس کے حالات سے مکمل طور پر واقف ہو کہ یہ کس مشکل میں ہے کس پریشاری میں ہے کس تکلیف میں ہے اور دوسرا اس کے حالات کو بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہو کہ وہ جس مشکل میں ہے جس پریشاری میں ہے وہ اس پریشاری کو اس سے دور کر سکتا ہو اللہ تعالی نے یہ دونوں صفات کی غیر اللہ سے نفی کر دی ہے اور فرمایا فَدْعُ اللَّهَ بُخْلِسِينَ الْحُدِّينَ کہ صرف اور صرف مجھ سے ہی دعا باگو دعا کو قبول کرنا یہ میری شان ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبُ لَكُمْ تم مجھ اللہ کو پکارو تمہاری پکار کو قبول کرنا یہ میں اللہ کی شان ہے ایک مقابل اللہ رب العزت نے فرمایا اُجِبُ دَعْوَدَ دَاعِ اِذَا دَعَانِ کہ میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں کب اِذَا دَعَانِ وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے صبح ہو شام ہو دن ہو رات ہو خشکی ہو تری ہو بارش ہو سکھا ہو کچھ بھی ہو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العزت یہی فرما رہے ہیں کہ بھلا بتاؤ تو سہی کہ ایک مستر کی بے بس کی عاجز کی کبزور کی جب وہ مجھے پکارتا ہے اس کی دعاوں کو قبول قول کرتا ہے بتاؤ تو سہی کول اس کی مشکل قشائی کرتا ہے کول اس کی حاجت روائی کرتا ہے کیا اللہ کی سوا اور بھی کوئی الہ ہے یعنی مستر کی دعا کو قبول کر کے اس کی حاجت روائی کرنا یہ صرف اکیلے اللہ کا خاصہ ہے اور کسی کا خاصہ نہیں یہ اللہ کی شان ہے اور کسی کی شان نہیں یہ بات یاد رکھئے کہ اللہ تعالی سے مانگی ہوئی ہماری کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی کوئی بھی دعا ضائع نہیں ہوتی ہر حال میں قبول ہوتی ہے البتہ قبولیت کی شکلیں مختلف ہو جاتی ہیں اگر اللہ اس دنیا میں قبول نہیں کر رہے تو کل قیامت کے دن دعوے آباد میں دیکھیوں والے ترازوں میں اس کی دعاوں کو بھی ڈالا جائے گا ہر دعا کو اللہ قبول کرتے ہیں لیکن قبولیت کی شکلیں مختلف ہیں دعا کی قبولیت کا دارمدار اس پر ہے کہ آدمی اللہ تعالی سے اندہائی آجزی کے ساتھ زلد و زاری کے ساتھ اللہ سے مانگے اکتا نہ جائے تھک نہ جائے بلکہ اللہ کے در سے چپٹ کر باغے اس پر عبید رکھ کر باغے غیر اللہ سے عبیدیں ہٹا کر باغے ہماری حالت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ سے مانگ بھی نہیں ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارے ذہن وسائل اور اسباب کی طرف بھی جا رہی ہوتے ہیں ان پر بھی ہماری نظر ہوتی ہے مستر کا معلہ یہ ہے کہ غیر اللہ سے بالکلیہ قٹ جاتا دنیا وبا فیہا کہ سب سہاروں سے سب حیلوں سے سب وسیلوں سے سب آسروں سے قطعی طوت پر بایوس ہو کر صرف اور صرف ایک اللہ سے آس لگانا ایک اللہ سے عبیدیں لگانا سابعین یہ کیفیت کا پیدا ہو جانا ہمارے لئے یقیناً بہت مشکل ہے اس لیے کہ ہماری نظر میں بہرحال اللہ کے سوا اور بھی سہارے اور وسائل اور اسباب وغیرہ ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ امیدیں ہماری ان پر بھی ہوتی ہیں کہ فلا بندہ میرے لئے یہ کام کر دے گا فلا ہیلہ استعمال کروں گا تو میرا یہ کام بند جائے گا فلا سبب استعمال کروں گا تو میری یہ مشکل دور ہو جائے گے جب یہ سارے ہیلے اور وسیلے ٹوٹ جائے سب دروازے بند نظر آئے تو صرف اور صرف ایک اللہ کا آسرا ہوتا ہے اسی کا دروازہ کھلا نظر آتا ہے اس وقت آدمی گویا کہ حالتِ استرار میں حالتِ بے بسیع کے اندر حالتِ آجزی کے اندر ہوتا ہے اسے مستر کہتے ہیں کہ مستر کول ہے کہ جب سارے دروازے بند ہو صرف ایک اللہ کا در کھلا ہو اور مستر کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بھلا بتاؤ تو صحیح کہ مستر کی پکار کو سن کر اس کی دعا کو اس کی پنشاری کو دور کردے والا کون ہے اللہ کی علاوہ کوئی کر سکتا ہے بتاؤ تو صحیح نہیں نہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا ہمیں شاہیے کہ ہم پہلے اپنے آپ کو مستر بنایں آجز بنایں بے بس بنایں پھر اللہ سے باغے اور پھر دیکھیں کہ وہ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے بسی اور بے کسی پر غور کیجئے کہ جب سب دروازے بد ہیں سب اسباب افقود ہو چکے ہیں سابد زلیخہ ہے اس کا حسن ہے دعوت بھی وہ دے رہی ہے دوز دھبکی وہ دے رہی ہے بظاہر اس سے بچرے کی کوئی شکل موجود نہیں ہے دروازے بھی بد ہے تالہ لگ چکا ہے کوئی دیکھنے والا بھی موجود نہیں ہے چابی بھی اس کے پاس ہے بچرے کا کوئی سبب نظر نہیں آ رہا حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اس حالت استرار کے اندر جب سب ہیلوں سب وسیلوں سے کٹ کر ایک اللہ سے سوال کیا قول ابعاظ اللہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہو جب سارے وسیلوں کو ہٹا کر ایک اللہ سے باغا تو اللہ نے فرمایا کہ اے یوسف بھاگ دوڑ حضرت یوسف نے فرمایا اے اللہ دوڑ دا تو مجھے آتا ہے لیکن کہا پر دوڑو بد کمرہ ہے کوئی کھڑکی نہیں ہے دروازے بد ہے تالے لگ چکے ہیں چابی بھی پاس موجود نہیں کہا پر دوڑو سارے وسیلے ختم ہے لیکن جب رب سے فرمایا قول اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہو تو رب قائنات نے فرمایا اے یوسف بھاگنا تیرا کام ہے ان بند دروازوں کو کھولا یہ میں اللہ کا کام ہے اللہ تعالی نے فوری طور پر ان کی دعا کو شرف قبولیت بخشا اور قدرت قابلہ سے سارے دروازے کھول دی حالت استراری اور حالت بے بسیب ہے جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیتے ہیں حضر یونس علیہ السلام بچھلی کے پیٹ میں ہے اندھیرہ ہے صرف ایک اندھیرہ نہیں اندھیرہ در اندھیرہ ہے اندھیرے کے اندر بھی اندھیرہ ہے تنہا ہے اکیلے ہے کوئی موجود نہیں ہے بظاہر کوئی وسیلہ اور ذریعہ نظر نہیں آ رہا کہ جو بچھلی کے پیٹ سے باہر لے جائے کوئی وسیلہ نہیں لیکن جب سب آسروں سے سب ہیلوں سے سب وسیلوں سے بایوس ہو کر اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے فورا دعا کو شرف قبولیت بخشا اور سب آیا فَنَادَا فِي الظُّلُبَاتِ فَنَادَا فِي الظُّلُبَاتِ اللہ اِلَاہَ اِلَّا عَنْدَا سُبْحَارَكَ اِنِّي قُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ جب حضرت یونس علیہ السلام سارے وسیلوں کو چھوڑ کر سارے حیلوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے باگتے ہیں اندھیرے میں اللہ کو پکارتے ہیں تو ربِ قائنات کی طرح سے آواز آتی ہے اللہ اِلَاہَ اِلَّا عَنْدَا سُبْحَارَكَ اے یونس پرشان ہونے کی ضرورت نہیں سارے دروازے بد ہے لیکن میں ایک اللہ کا ایک دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے اللہ نے اس کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیا حضرت یاقو ایوب علیہ السلام اٹھارہ سال سے بیمار ہے علاج معالجے سب بیکار ثابت ہوئے ہیں علاج معالجے سے صحت کے اندر کوئی بھی تدرستی نہیں آتی سب رشتے ناتے سب غمخار ختم ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں مال و دولت سب کچھ چھیل لیا جاتا ہے اولاد نوکر خداب سب ختم ہو گئے سب ایک بیوی والا سہارہ تھا جو اس مسئیبت کے اندر کام آ رہی تھی آج جب اس بیوی والے سہارے کے اوپر بھی شیطان نے حملہ کیا شیطان نے حملہ کر کے اسے توڑنا چاہا تو یہ سہارہ بھی جب ٹوٹتا ہوا نظر آیا اور درد سے پھر اپنے رب کو پکارا کس طرح ربی اتنی بسنی الزر ربی اتنی بسنی الزر و اندر حمل راہیبین کہ اے میرے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے سارے وسیلے سارے حیلے سارے اسباب ختم ہو گئے ایک بیوی والا سہارہ تھا آج شیطان نے اس کی اوپر بھی حملہ کر لیا ہے وہ سہارہ بھی ٹوٹتا ہوا ڈگ بگاتا ہوا نظر آ رہا ہے اے میرے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے و اندر حمل راہیبین اور تُو نہایت رحم کرنے والا بڑا ہی مہربان ہے اللہ سے دعا مانگی اللہ نے فورا دعا کو قبول فرما لیا اور فرمایا فجت جبنا لہو کہ ہم نے ان کی دعا کو شرف قبولیت مخش دیا کہ جو رشتے ناتے ختم ہو گئے وہ رشتے ناتے واپس آ گئے جو بالا دعا ختم ہو گیا وہ واپس آ گیا اولاں دوکر خدا سارے واپس آ گئے جب انسان بے مسیح اور آجزی کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی بے مسیح اور آجزی کو دور نہیں کر سکتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو سلام ارسہ دورا سے یوسف علیہ السلام گم ہے ملاقات نہیں ہوئی آج دوسرا بیٹا بنجامین بھی جدا ہو گیا بنجامین کو چوری کے کیس میں پکڑ لیا گیا آج دوسرا بیٹا بھی جدا ہو گیا بنجامین کی جدائی سے آج پھر حضرت یوسف کی جدائی کا غب تازہ ہو گیا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں یا اصفہ علیہ یوسف کہ آج بنجامین کی جدائی سے حضرت یوسف کی جدائی کا غب بھی تازہ ہو گیا ہے رو رو کر آنکھوں کی بیرائی ختم ہو جاتی ہے اتنا روتے ہیں کہ پاس والوں نے بجائے دلاسہ دے رہے کے بجائے حوصلہ دے رہے کے تانے مارنا شروع کر دیا کہ آپ اسی طرح رو رو کر باہول کو خراب کر رہے ہیں اپنا بھی نقصال کر رہے ہیں ہمارا بھی نقصال کر رہے ہیں تب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اللہ سے دعا کی اس حالت استراری کے در اللہ سے دعا کی اِنَّمَا أَشْكُوا بَسِّي وَحُسْدِي إِلَى اللَّهِ اِنَّمَا أَشْكُوا کہ اللہ میں اپنے غب و علم کو میں اپنی تکلیف کو اپنی پریشاری کو اس کی فریاد صرف اور صرف اللہ تجھ ہی سے کرتا ہوں اسی درد مری پکار کو اللہ نے شرف قبولیت ایسا بخشا کہ بد یعبین کو ملا تو دیا لیکن چالی سال سے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کا غم سہ رہے تھے اللہ رب العزت نے اس دعا کو اترا شرف قبولیت بخشا کہ اللہ رب العزت نے بد یعبین کے ساتھ ساتھ حضرت یوسف کی خوشبو بھی پہنچا حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ان کو ملاقات کروا دے جب انسان بے بس ہو جاتا ہے آزیز ہو جاتا ہے دنیا کے تمام وسیلے تمام ہیلے ختم ہو جاتے ہیں تب انسان ایک اللہ سے امیدیں باتتا ہے ایک اللہ سے آسرہ طلب کرتا ہے تو اللہ رب العزت کبھی بھی انسان کو اس کے آسرے کو ٹوٹنے نہیں دیتے اس کے آسرے کو اس کے وسیلے کو ختم نہیں ہونے دیتے اللہ اس کے حسنے کو کبھی بھی پس نہیں ہونے دیتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ پر جب منافقین تحبت لگائی پورے بدینے میں آپ کو بدنام کیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی جگہ پر سخت پریشان ہے مختلف صحابہ سے مشورے کر رہے ہیں حضرت عائشہ اپنے بینکیں تشریف لاتی ہے ماں واپ سے کہتی ہیں وہ پہلے بھی پریشان تھے مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کسی کام نہ آسکے رہ سہ کر آپ کے لیے دنیاوی لحاظ سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سہارا باقی تھا کہ وہ تو میرے محبوب شوہر ہے میں ان کی محبوب بیوی ہوں مجھے تو ان پر ناز ہے وہ یقیناً میرے ہر معاملے میں میری نسرت اور میری مدد فرمائے گے فرماتے ہیں کہ بالاخر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بیکی والے گھر میں تشریف لاتے ہیں میرے باپ باپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں کہ آئیشہ کہا ہے آئیشہ آئیشہ کہا پر ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو فلاں کوٹھری میں اس دن سے مسلسل رو رہی ہے نہ کھانے پیتی نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے کسی چیز کوئی دھیان نہیں دیتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور آ کر بیٹھ گئے اور مجھے خطاب کر کے کیا کہتے ہیں کیا فرماتے ہیں یا آئیشہ ان کنتی مریتل فسیبریو کللہ وان کنتی الممتی بزمبر فستغفر اللہ سمتوبی علی فاند الابدا ازاعتارف بزمدہ سمتابا تاب اللہ علی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا آئیشہ اے آئیشہ اگر آپ بریو الزبا ہے اگر آپ بے گناہ ہے بے قصور ہے تو اللہ تعالی آپ کی مدد فرمائیں گے آپ کی برات کو بیان فرمائیں گے اور اگر آپ سے گناہ سرزد ہو چکا ہے تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں اس سے توبہ کر لیں کیونکہ جب انسان سے گناہ ہو جاتا ہے انسان اللہ سے اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہے تو اللہ رب العزت سے انسان جب گناہ کا اعتراف کرتا ہے اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت سم اطابہ تاب اللہ علیہ ایسے بندے کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں جو اپنے گناہ کا اعتراف کر کے مجھ سے گناہ کی معافی مانگتا ہے جب یہ جملے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سنتی ہیں تو یہ جملے ان کے اوپر بہت بھاری گزرتے ہیں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جت پر امیدت ہی آج وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر گناہ ہو گیا ہے تو توبہ اور استغفار کر لو تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ مجھ پر یہ قیفیت ہو گئی فرماتی ہے کہ میرے آنسو اچانا خوش ہو گئے میں ارز کرنے لگی کہ میری حالت اس وقت حضرت یوسف کے ابا کیسی ہے فرماتی ہے کہ مجھے حضرت یاقوم کا نام بھی یہاں نہیں تھا آرہا اتنی حالت اسطرار میں تھی حالت پریشانی میں تھی فرماتی ہے کہ میری حالت حضرت یوسف کے ابا کیسی ہے کہ جنہوں نے اپنی پریشانی کے اندر اللہ سے فریاد کی اشکو بسی وحسنی الاللہ آج میں بھی اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہوں اشکو بسی وحسنی الاللہ کہ میں اپنے غم و علم کی صرف اور صرف اللہ سے ہی فریاد کرتی ہوں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ جب اس کی حفیت کے اندر اس کی حفیت میں اس درد کے ساتھ میں نے اللہ کو پکارا تو اللہ رب العزت نے فورا ان کی دعا کو قبول فرما لیا فوری طور پر پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی کے آثار نبودار ہو گئے آپ نے روخ انور کو جھکا لیا سب پر خموشی تاری ہو گئی حضرت ابو موقع صدیق اور ان کی بیوی پر ایک صدناٹے کی کی حفیت وارد ہو گئی صدناٹے کا عالم تاری ہو گیا کہ پتہ نہیں اب کیا بندہ ہے کیا حکم آتا ہے کیا وحی آتی ہے مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل مطمئن تھی پھر آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب وحی نازل ہو جاتی ہے آن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اپنے روخ انور کو اٹھایا اور فرمایا امشری یا عائشہ امشری یا عائشہ قد ازل اللہ برا آتا کے کہ اے عائشہ تجھے مبارک باد ہو کہ اللہ نے تیری برات کو اسمان سے اتار دیا ہے تیری پاک دامنی کو اللہ نے اسمان سے اتارا ہے ماں باپ کہنے لگے بیٹی اٹھ کھڑی ہو اپنے شوہر کا شکریہ ادا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میرے اوپر ایک عجیب ناز و انداز کی کیفیت تاری تھی فرمادنے لگی کہ آج میں اپنے ان کا شکر ادا نہیں کروں گی میں ان کا شکر پہلے ادا نہیں کروں گی بلکہ آج میں پہلے اپنے رب کا شکر ادا کروں گی کہ جس رب نے میری برات نازل کی ہے فرمادی ہے کہ یہ تو مجھے بعد میں پتا چلا کہ آسمان سے صرف میری برات ہی نہیں نازل ہوئی بلکہ رب قائنات نے میری برات کے لیے قرآن مجید کے اندر ایک صورت کی اٹھارہ آیات نازل کی اٹھارہ آیات جسے قرآن کا حصہ بنا دیا اسے میری برات کے لیے اللہ نے نازل کیا برات اور پاکیزگی میری برات اور پاکیزگی اور طہارت کو قرآن کا حصہ بنا دیا کہ یہ پاک ہے پاک نامل ہے جب انسان بے بسی اور بے قسی کی حالت میں حالت استراری بھی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں بعض دفعہ سیر کے اندر اٹھائی سے سپارے کی پہلی آیات کا علمائی قرآن ایک تفسیر لکھتے ہیں ایک مزدور کا واقعہ لکھتے ہیں اس آیت کے زمن کے اندر کہ جو خچر کو چلایا کرتا تھا لوگوں کا قیمتی سما لات کر منزل مقصود تک پہنچایا کرتا تھا ایک دن اس نے لوگوں کا انتہائی قیمتی سماد خچر پر لات کر لے کر جا رہا تھا منزل مقصود کی درف لیکن راستے میں اسے ایک ڈاکو مل گئے وہ اس سے کہنے لگا کہ میں ایک مسافر ہوں میں بھی اسی شہر میں جانا چاہتا ہوں آپ مجھے ساتھ لے جائے میرے ساتھ چلنے سے آپ کو کوئی نقصاد نہیں پہنچے گا اور میرا کام ہو جائے گا میرا فائدہ ہو جائے گا راستے میں وہ ڈاکو اسے بہلا بھسلا کر ایک غیر معروف راستے پر لے گیا اسے یقین دلایا بھروسہ دلایا کہ یہ راستہ بہت ہی مختصر ہے اور محفوظ راستہ ہے میں ذاتی طور پر اس راستے کو جانتا ہوں اس طرح ہمارا وقت بھی بچے گا اور ہماری توانائی بھی بچے گی مزدور چونکہ سادہ تھا اس کی باتوں میں آ گیا اس راستے پر چل پڑا وہ راستہ ایک بیانبا اور خطرناک وادی میں جا کر ختم ہو گیا جہاں لوگوں کی ہڈیا اور ڈھانچے پڑے تھے اس ظالم نے فورا اپنا چھوڑا رکالا اور کہنے لگا کہ میں تجھ سے مال بھی لے لوں گا اور تیری جان بھی تجھ سے لے لوں گا تجھے قتل کر دوں گا وہ مزدور بچارہ ڈر گیا کہ میں کیا کروں کہنے لگا تجھے مال کی ضرورت ہے تجھے مال سے کرتے ہیں تو میرے سے مال لے لے لیکن مجھے قتل نہ کر لیکن وہ ڈھاکوں کہنے لگا تجھے یہ جتے بھی ڈھانچے اور کھوپڑیاں بن رہی ہیں انہوں نے بھی یہی بدت اور سباجت کی تھی بگر میں صرف مال ہی نہیں لیتا بلکہ انہیں قتل بھی کر دیتا ہوں تاکہ کوئی بندہ بھی میرے پاس آنا سکے کوئی بندہ مجھ تب پہنچ نہ سکے جو کچھ تُو نے کرنا ہے کر لے اب موت کے لئے تیار ہو جائے وہ مزدور کہنے لگا اپنی حالت کا اندازہ لگایا اور کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے اجازت دے تو میں دو رکعات نفل ادا کر لوں تو ڈھاکوں کہنے لگا تُس سے پہلے بھی جتے یہ لوگ ہیں جیسا مردوں نے اسی طرح نفل ادا کیے جو تم بھی نفل ادا کر لوں وہ مزدور نے نفلوں کی نیت مان لی وہ سامنے چھوڑا لے کر کھڑا تھا عجیب کیفیت تھی اللہ کی قدرت کہ مزدور کی زبان سے ایک ہی آیت بار بار دی کر رہی تھی وہ آیت کون سی تھی اللہ رب العزت نے فرمایا اَمَّنْ يُجِیبُ الْمُسْتَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَقْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْعَرْضِ اَعِلَاهُمَّ عَلَّاہِ کہ بھلا بتاؤ تو صحیح ایک بے بس کی بے قس کی آجز کی لاچار کی کمزور کی دعاوں کو سننے والا کون ہے کون اس کی پریشانی کو دور کرنے والا ہے اَعِلَاهُمَّ عَلَّاہِ کیا اللہ کی علاوہ کوئی کر سکتا ہے کیا اللہ کی علاوہ کوئی انسان کی بے بسیق و دور کر سکتا ہے بھلا بتاؤ تو صحیح نہیں نہیں اللہ کی سوا کوئی نہیں کر سکتا اس کی زبان سے جیسے ہی یہ آیت نکلتی ہے وہاں سے ایک گھڑ سوار نبودار ہوتا ہے وہ تیزی سے تلوار کے ایک ہی وار سے ڈاکو کا سر تن سے جدا کر دے وہ بس دور اس کے بیچے جاتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح تم ہو کون وہ کہنے لگا کہ میں اسی کا بیجہ ہوا ہوں جو مزتر کی دعاوں کو سنتا ہے جو بے بس اور آجز کی دعاوں کو قبول کر کے ان کی پکار کا جواب بھی دیتا ہے کہ میں ہر بندے کی پکار کا جواب دیتا ہوں کہ جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں وہ جہاں پر بھی ہو جس حال میں بھی ہو جیسے بھی ہو وہ جب بھی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب انسان بے بس ہو جاتا ہے پھر اللہ سے دعا کرتا ہے سارے دروازے بر نظر آتے ہیں لیکن اللہ کا در ایسا در ہے جو کبھی بھی بند نہیں ہوتا جب سارے دروازے سارے ہیلے ختم ہو جائیں تو انسان ایک اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے بندنے کی دعا کو شرف قبولیت بخش دیتے ہیں فوراً اس کی دعا کو قبول کر دیتے ہیں مسلمان تو مسلمان اللہ تو مشرقین کو دعاوں کو بھی قبول کیا کرتے تھے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو مقبات ایسے ہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ان کی دعاوں کی قبول کرنے کو ذکر کیا اللہ رب العزت نے فرمایا ساتھے سبارے کے اندر کہے لوگوں بھلا بتاؤتا سہیم میں ینجیقم کون تمہیں نجات دیتا ہے کہ جب مشرقین مقہ سمندری سفر کرتے ہیں اچانک ان کی کشتی کسی بھور کے اندر فس جاتی ہے بھلا بتاؤ تو سہیم میں ینجیقم کون تمہیں نجات دیتا ہے جب مشرقین کی کشتی بھور کے اندر فس جاتی ہے وہ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں تذرع وخفیتوں پر آجزی کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اگر آپ نے آج ہمیں بچا لیا ہماری دعا کو قبول کر لیا تو ہم تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر اللہ جب ان کی دعا کو قبول کرتا ہے ان کی کشتی کو بھور سے نکال دیتا ہے ہر قسم کے قرب اور تکلیف سے نکال دیتا ہے پھر وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہران دے لگ جاتے ہیں اللہ تو مشرقین کی دعا کو بھی قبول کرتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا حالانکہ اللہ رب العزت اس بات سے بہو بھی واقف ہے کہ یہ مشرقین جو مجھ سے دعا کر رہے ہیں یہ صرف وقتی تکلیف کو دور کرنے کے لئے مجھ سے دعا کر رہے ہیں لیکن اللہ رب العزت ان کی اس وقتی تکلیف کو دور کرتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رب کائنات کا اعلان ہے کہ بھلا بیبس اور لاچار کی دعاوں کو قبول کون کرے گا جب سارے دروازے بد ہو جاتے ہیں سارے ہیلے ختم ہو جاتے ہیں سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں سارے آسروں کے اوپر سے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں جب ہر طرح سے اندھیرہ ہی اندھیرہ نظر آتا ہے لیکن ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پر ہمیشہ روشدی ہی روشدی انسان کو ملتی ہے وہ دروازہ صرف اور صرف رب کائنات کا دروازہ جہاں پر انسان کو صرف امید ہی ملتی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عبادی اللذین اصرفوا علا انفسہم کیا ہے میرے محبوب پاپ اغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے ان گناہ گار بندوں سے کہہ دیں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے نیکوں گار بندوں کو میرے ایمان والوں کو بندوں کو میرے نمازیوں کو فرما دیں بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے ان بندوں سے فرما دیں جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں جو گناہ کی دلدل میں فس چکی ہیں آپ ان سے فرما دیں لا تقلتو من رحمت اللہ میں اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا ان اللہ یکفر الزنوب جمیعہ میں اللہ تمہارے تمام گناہ حکمات کر دوں گا اور اس دنیا کے اندر انسان دیکھتا ہے کہ جو دینے والا ہے وہ کبھی بلاتا رہی سائل اور لینے والا وہ آوازیں دیتا ہے لیکن رب کے لطف و کرم کا اندازہ تو لگائیے کہ رب دینے والا ہے لیکن رب انسان کو پکار رہا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ میرے پاس اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کے لطف و کرم کا اندازہ لگائیے کہ رب کائنات انسان کو پکارتے ہیں یا ایوہ الانسان اے میرے انسان تجھے کس نے میں اللہ کی ذات سے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ میں وہ رب ہوں کہ جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے میں وہ رب ہوں کہ جب تم مانگنے کے قابل نہ تھا تیرے پاس قوتیں گوئیائیں نہ تھی تُو کسی چیز کو حسم کرنے کی طاقت نہ کر رکھتا تھا میں اللہ نے تجھے ماں کے پیٹ کے اندر بھی رسک اطاع کیا جب تُو پیدا ہوا میں اللہ نے تیرے لیے ماں کی چھاتی سے دودھ کے جشموں کو جاری کر دیا اب جب تم مانگنے کے قابل ہو چکا ہے ہاتھوں کو اٹھانے کے قابل ہو چکا ہے اب جب تم اس لائک ہو چکا ہے کہ میں اللہ سے دعا مانگ یا ایوہ الانسان تو اے انسان آج تم میں اللہ کو چھوڑ کر کیوں ادھر ادھر دربدر کا بھی کاری بنا ہے کیوں دربدر میں جا کر سجدے کر رہا ہے اپنی جمین کو جھکا رہا ہے یا ایوہ الانسان اے انسان کس چیز نے تجھے میں اللہ سے دھوکے میں ڈال دیا ہے میں وہ رب ہوں کہ جس رب نے تصویہ کیا تعدیل کی تیری صورت بنائی ہر چیز میں اللہ نے کی ہے آج جب تم رب انسان اس قابل ہو چکا ہے کہ میں اللہ سے مانگے تو کیوں مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر جا رہا ہے رب کا لطف و کرم تو اتنا ہے کہ آس اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا رب اتنا رحیم ہے کہ روز رات کے آخری حصے کے اندر رب کائنات اس دنیا کے آسمان کے اوپر تشریف لاتے ہیں اور روز اعلان کرتے ہیں حَلْ مِمْ مُسْتَغْفِرِنْ فَاُخْفِرْا لَا ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کی بخشش کر دوں حَلْ مِمْ مُسْتَرْزِقِنْ ہے کوئی روزی کے اندر برکت مانگنے والا میں اس کی روزی کے اندر برکت عطا فرما دوں اللہ کے لطف و کرم کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا رب تو برا رحیب ہے لیکن آج ہم انسانوں کے اوپر کیوں تقلیفیں آ رہی ہیں کیونکہ آج ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا جس دن انسان کو اللہ سے مانگنا آ گیا ساری تقلیفیں ساری پریشانییں انسان کے خود بہ خود دور ہو جائیں گے دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاہ اللہ